بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا میں صرف ایک ہستی ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا آپ میرے پاس آنا چاہتے ہیں یا وہیں پر رہنا چاہتے ہیں اور وہ ہستی صرف ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ملک الموت کو یہ حکم ہوا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ پوچھ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اندر جانا ہے نہیں تو نہیں جانا ان کی اجازت ہوگی تو داخل ہونا ہے نہیں تو واپس آ جانا ہے تو بارہ ربی الاول کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ملک الموت آئے کھڑے ہیں اور اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی رکاوٹ نہیں ہے کسی قسم کی ان کو بولیں اندر آ جائیں وہ اندر آئے اور آ کر سب سے پہلے آپ کو اسلام کیا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے مخاطب ہو کے بولا آپ پہلی ہستی ہیں جن کو میں سلام کر رہا ہوں آج تک میں نے کسی کو سلام نہیں کیا آپ واحد ہستی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ پوچھ کے اندر جانا اور آپ پہلی ہستی ہیں جن کے لئے اللہ تعالی نے فرمایا کہ آنا چاہیں تو لے آنا نہیں تو وہیں پہ چھوڑ آنا اب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کریں گے میں اس کو پورا کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری جان بھی نکالوگے تو ملک الموت فرمانے لگے جی بلکل نکالوں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہوئے اشاروں میں پوچھا کہ جاؤں یا یہیں پہ رہ جاؤں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی آپ سے ملاقات کے شوق میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے اللہ تعالی کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ میرے بعد میری امت کا کیا کریں گے اس کے بعد میں بتاؤں گا میں اللہ تعالی کے پاس جاؤں گا یا یہیں رہوں گا تو جب وہ پوچھ کر واپس آئے تو فرمایا اللہ تعالی کہتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میری آنکھیں تھنڈی ہیں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سے امت کے بارے میں ایسے نہ پوچھا ہوتا تو ہم پر بھی اب تک بہت سے عذاب نازل ہو چکے ہوتے ہیں اس قوم میں وہ سارے گناہ ہیں جس کی وجہ سے پچھلی قومیں تباہ ہوئی ہیں اللہ تعالی ہمیں برے کاموں سے بچائے آمین